بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجا کن آبدو ایجا کنستین تو کائز ابھی تک میں نے چاند کلینیکلز ایمبریو کو کروائے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو ابھی نیکس میں باقی کلینیکلز ایمبریو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گی تھی میں نے وہ کٹ کر کے نیکسٹ ویڈیو میں اب آگئے ہیں اب نیکسٹ میں آجاتا ہے اوویولیشن دیورنگ اوویولیشن وہ کہہ رہا ہے سم مومن فیل سلائٹ پین یعنی ان کے میسٹر پیڈنگ کی بات کر رہا ہے کہ مومن کو تھرٹین سے فورٹین ڈے کے اوپر آفٹر لاسٹ میسٹر ڈے کے اوپر تھرٹین سے فورٹین ڈے کے اوپر اوویولیشن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اسے سلائٹ پین ہوتی ہے اسے کم کہتے ہیں میچز مست پین اکرین میڈل آف دی میسٹر سیکل ہو گیا وہ ہی ہے اور اس کی سمٹمز کیا کہہ ہمیں فیمل کو کیسے بتا جال سکتا ہے اس کا ایک تو ہے نا بیزل باڈی ٹمپریچر وہ رائز ہوگا سو ہیلپ کپل ٹو بیکم پریگنٹ یعنی جو گائنکالوجیسٹ ہوتی ہیں یا اکثر جو ہوتے ہیں نا انڈوکرینالوجیسٹ وہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ میٹنگ کرنی ہے جس کی وجہ سے بیبیور کا کنسیب ہوگا اس کے بعد ہے کنٹرسیپٹیو میتھڈ جس سے ہم پریگننسی کو بچا سکتے ہیں کوئی بھی اکر اپنارمیل کنڈیشنز ہے تو ہم کنٹرسیپٹیو میتھڈ کون کو اسے ہیں یہ کہا ہے بیریئر میتھڈ ہارمونل میتھڈ اور میل پیلز ہو گیا اور انٹریوٹرائن ڈیوائیس ہو گیا بیریئر میتھڈ میں کیا آتا ہے ہم میلز کو کانڈم کا کہتے ہیں کہ وہ دیورنگ کانڈم کا یوز کریں اور فیمیل کو کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کیا تھا یار پولی یوریتھر یوریتھرائیس ترنگ جس چیمی پولی یوریتھین یہ بھی ایک اسم کا کانڈم لائے کے لئے یہ فیمیلز کے لئے ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انہوں نے دکھا ہوا ہے بیریئر میتھڈ بیریئر کانٹرسیپٹیو میل کانڈم میڈ اپ آف لیٹیکس اور آفن کانٹیننگ کیمیکل سپرمی سائٹس ہوتے ہیں جو سپرم کو کل کر دیتے ہیں وچھ فیٹ آور دی پینس جو پینس کے اوپر فیٹ کیا جاتا ہے اور فیمیل کانڈم میڈ اپ آف پولی یوریتھین وچھ لائنز دی ویجائنہ ٹھیک ہے بیریئر پلیسڈ ویجائنہ انکلیوڈ ڈائیفرام ہو گیا سروائیکل کیپ ہو گیا اور کانٹرسپٹیو سپنج لائے کے یہ ہوتی ہے اس کے بعد ہارمونیل میتھن میں کیا ہوتا ہے ہم انہیں کوئی میڈیسین ایسی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا نا ہارمونیل لیول زیادہ ہو جائے ایسٹروجین کا لیول ایسٹروجین دیتے ہیں لیکن ایسٹروجین دیتے ہیں اب ایسٹروجین دینے کا کیا فائدہ ہے کہ اس کی جو ہے نا موبیلٹی جو ہوتی ہے نا ایگ کی جو اویولیٹ ہوا پڑا ہوتا ہے اس کی موبیلٹی انکریز ہو جاتی ہے اور ایفلوپین ٹیوب کی موبیلٹی نہیں جس کی وجہ سے وہ ایمپلانٹ نہیں ہو پا تھا فرٹلیزیشن تو ہو جاتی ہے لیکن ایمپلانٹ نہیں ہو پا تھا اس وجہ سے ہم یہ کنٹرسیپٹی میتھن میں استعمال کرتے ہیں میل پلز یعنی میلز کو ایسی پلز جاتی ہیں جو اس کے ایل ایچ اور ایف ایس ایچ ایف ایس ایچ جو سیٹولی سیل پر ایکٹ کرتا ہے ایل ایچ جو ہوا وہ ٹیسٹو اسٹیرون کی پروڈکشن اگر میل ایسی میڈیسن کھائے گا تو وہ انفرٹائل ہو جائے گا جو ایف ایس ایچ اور ایل ایچ کی پروڈکشن روک دے گا انٹر یوٹرین ڈیوائیس کچھ ڈیوائیس ملتی ہیں جو پرو جیسٹن اسے ہم کہتے ہیں جو میوکس کو تھک کر دیتے ہیں عمومی طور پر میوکس کو تھین ہونا چاہیے تاکہ سپرن کی فلو ایزی ہو لیکن یہ میوکس لکھ ہو جاتا ہے سپرم اس کے درہ سٹاک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ابھی ایمرجنسی کانٹر سیپٹی پیلز یعنی اگر کوئی بھی اس طرح کی ایمرجنسی ہو گئی ہے خصوصاً ریپ کیسز میں تو وہ گائنیکالجیس ٹونین ہیں برث کنٹرول پیلز دیتی ہیں ایک سو بیس ہارس کے اندر یعنی ایک سو بیس گھنٹےوں کے اندر اندر اسے ہائی ڈوز برث کنٹرول پیلز دیتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا اس کی امپلانٹیشن نہیں ہو پاتی ہے اس کے بعد اسٹیلائزیشن جو ہوتا ہے نا میل وزیکٹمی جو میل کا جا ہے نا وہ ویس ڈیفرنس ٹیسٹیز کے اپیڈیڈیمیس اور ویس ڈیفرنس یہاں سے ہم سرجیکلی اسے کٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ویل میں وزیکٹمی نہ جو سپرم آئے گا اور نہ ہی وہ فرٹیلیزیشن ہوگی ہے یہ کنٹرسپٹیو میتھر میں آتا ہے اس کے بعد جناب ہے انفرٹیلیٹی اب نارمل میز میں کیوں انفرٹیلیٹیز ہوتی ہے نارمل وہ کہہ رہا کہ سپرم جو ہے نا ایک جیکولیشن میں جو ہے نا وہ ٹو ٹو سکس ایمل ہوتے ہیں ٹو ٹو سکس ایمل سپرم ایجاکولیٹ ہوتے ہیں ایمل ہنڈرڈ میلین پر ایمل ٹو 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 سکس ایمل سپرم جو ہے نا ملیلیٹر وہ ایجاکولیٹ ہوتے ہیں اور ہر ایمل میں کتنے سپرم ہوتے ہیں ہنڈرڈ میلین اس کا مطلب ہے چھے ملین ہوتے ہیں دو سے چھے ملین تک سپرم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈڈڈ گ کے سپرم یعنی ایک ایجاکولیشن میں ایک قسم گیا ہے میں نے ٹونٹی میلین اور فیفٹی میلین پر ایمل اگر ہم انیلیسز کرنے یا پھر ٹونٹی میلین بھی مل جائے تو وہ فرٹیلیزیشن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایک ایمل میں ٹونٹی میلین سپرن سے بھی کم تعداد ہو تو وہ سٹیرائل ہمیل ہمیں اسے کہتے ہیں یہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے فیمل میں کیا ہوتا ہے فیمل یہ کون کون سی میل میں تو سپرن کی کوالٹی اور کوالٹی کیا ہو گیا فیمل میں کیا ہوگا یا تو یہ ہے نا سارے کا ساری یوٹریس یہ فلوپین ٹیوب ہے ٹھیک ہے یہ یوٹرین ٹیوب اوبسٹرکشن یہاں سے اوبسٹرکشن ہے اگ ادھر سے آہ ہی نہیں پا رہا رکاوٹ بنی ہوئی ہے انفلامیشن انفلامیشن ہوئی ہے اسی وجہ سے بلاکیج ہو گئی ہے ٹھیک سروائیکل میوکس یعنی یہاں پہ جو ویجانہ کے قریب جو سرویکس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں یہاں پہ میوکس بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے سپرن یہاں ہی پہ سٹرک ہو جاتے ہیں آگے جا ہی نہیں پاتے ٹھیک ہے اچسینس آف اوویولیشن یا پھر وہ ایک کی اوویولیشن ہی نہیں ہوتی سمجھا گی اس کے بعد دن آپ ہو سو آپ کو سمجھا رہی ہوگی اپنی طرف سے میں کوشش کر رہا ہوں سمجھا نہیں ہی اور اگر کوئی گویسٹن ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں یا پھر کسی بھی سورس کے ذریعے میں آپ کو انشاءاللہ جواب ضرور دوں گا اگر میل میں پرابلم ہے یا فیمیل میں پرابلم ہے تو ہم ایسیسٹی ڈی پروڈکٹیو ٹیکنیکس یود کرتے ہیں اس کے اندر کیا آتا ہے انویٹرو فرٹیلیزیشن یعنی آئی وی ایف ہیومین اووہ اینڈ ایمبریونی بارٹری ہو گیا اوو سائٹ جو ہے نا ریکاورڈ بائی لیپروسکوپی ہو گیا فیمیل آتی ہے ٹھیک ہے اس کے ہم جو ہے نا اوو سائٹ وہ ہم ریموو کرتے ہیں لیپروسکوپک میتھڈ کے ذریعے باہر نکال لیتے ہیں ایکسٹرنل انوائرومیٹ میں سٹیمولیٹڈ بائی گونیڈو ٹرافنگ اور یہ اوو سائٹ کیسے نکلے گا اسے ہم اوو سائٹ کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں گونیڈو ٹرافنگ ہارمون کی ایکسیس دیکھیں تو اسی وجہ سے لیپروسکوپی کرتے ہیں اور یہ اوو سائٹ باہر ریموو ہو گیا اگز پلیس انڈک کلچر میڈیم کوئی بھی میڈیم جس کے اندر ہر نیوٹنیٹس موجود ہونا اس کے اندر رکھا جاتا ہے باہر نکال لیتے ہیں ان سپرم کی کنڈیشننگ کرتے ہیں اور پھر وہ سپرم یہاں پہ ڈالتے ہیں فریش سپرم اس کو اوویولیٹ نہیں کریں کیونکہ ان کے اوپر وہ ایکروسومل کیپ ہوتی ہے سمجھا ہی بات کی وہ ایکروسومل کیپ کو ہٹا کے ہم اس کی کنڈیشننگ کرتے ہیں پھر کنڈیشننگ سپرم ہم ڈالتے ہیں فرٹیلیزیشن ہوتی ہے ایک کے ایٹ سیل سٹیج جب ہوتی ہے مرولا سٹیج یعنی ایک قسم کی سکسٹین ایٹ سے سکسٹین سیل سٹیج کو مرولا سٹیج کرتے ہیں پھر ہم دوبارہ اس وومن کو بلا کے اس کے یوٹرس کے اندر ہم امپلانٹ کر دیتے ہیں سو سیمپل میتڈ ہے اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر اس کے بعد جناب اولیگو سپرمیاں مین انفرٹیلی ایجیکولیٹ فونٹین فیو لائف سپرم اولیگو کا جہاں بھی لفظ آج اس کے مطلب ہے ڈیفیشنسی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے نا لائف سپرم بہت کام ہے یعنی اگر ٹو سیکس ایمل ایجیکولیشن ہو رہی ہے سپرم کی اور اس کے اندر جناب لائف سپرم جو ہے نا وہ موسٹلی ڈڈ ہوتے ہیں لائف سپرم اتنے کام ہے کہ وہ پہنچ نہیں پا رہے ایک تک تو اس وجہ ہم اسے کہتے ہیں اولیگو سپرمیاں ایزو سپرمیاں نو لائف سپرم اس کے اندر سپرم لائف ہے لیکن بہت کام ہے اس کے اندر ایک بھی لائف سپرم ہمیں نہیں ملے گا سارے کے ساری ڈیڈ ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو can be overcome using cytoplasmic sperm injection ہم اسے cytoplasmic sperm injection دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایزو سپرمیاں کی ڈیفیشنسی دور کی جا سکتی ہے اس کے بعد اب نارمل سائی گوٹ جو ہوتا ہے نا وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوتا ہے ایک تو پی سی آر ہو گیا اور ایک ہوتا ہے مالیکوڑا ڈین اے اب اگ اور سپرم کے ملنے سے کیا بنا سائی گوٹ ٹھیک ہے ہم نے وہ سپرم اور اگ سے اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو کوئی ڈاؤن سنڈروم نہ ہو جائے کوئی پریڈر پی لائف سنڈروم نہ ہو جائے کوئی انجلمن سنڈروم نہ ہو جائے تو ہم اس کے لئے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں پی سی آر اور ایک کرتے ہیں مالیکوڑا سکرینی اس سے ہمیں پتہ جال دیتا ہے کہ آیا کہ یہ نارمل ہے یا اب نارمل اگر نارمل ہوگا تو ہم اسے امپلانٹ کر دیں گے اگر نہیں اب نارمل ہے تو اسے ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں ڈی این نے اس کی امپلیفیکشن کی جاتی ہے پی سی آر میں اندر آپ کو ملوم ہے اس کے بعد جناب ہے اب نارمل امپلانٹیشن یعنی جو زائی گوٹ ہے اس کی امپلانٹیشن کہاں کس کس اب نارمل جگہ پہ ہے نارملی تو وہ یوٹرس کی وائلز کے اندر ہوتی ہے نا یہ ہوگی نا اگر یہ یوٹرس میں بنا رہا ہوں یہ فلوپین ٹیوب یہ فلوپین ٹیوب ہو گیا اور یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے یوٹرس نارملی تو ادھر ہوتی ہے یا ادھر ہوگی ٹھیک ہے یوٹرس کی وائل کہتا ہے انڈومیٹیوم کے ساتھ لیٹ می فوکس اٹھوکے سنسیشیو ٹروفو بلاسٹ جو تھا نا اگ وہ جب مورولا سٹیج میں جاتا ہے تو ایمبریو بلاسٹ ہو گیا اور باہر بنتا ہے ٹروفو بلاسٹ اندر والا جو ماس ہوتا ہے وہ ایمبریو بلاسٹ باہر والا ٹروفو پھر یہ ہم کہتے ہیں سائٹو ٹروفو بلاسٹ باہر والا سنسیشیو ٹروفو بلاسٹ ٹروفو بلاسٹ کو ہم دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سائٹو سنسیشیو سنسیشیو نے جا کے جو ہے نا یہاں پہ انکروڈ کرنا ہے اس وال کے اندر جا کے امپلانٹیشن کے لیے رستہ بنانا ہے ہول کرنا ہے جس لیکھ ڈریل مشین این اس کے اندر ہارمون is sufficient to detect pregnancy سنسیشیو ٹروفو بلاسٹ جو ہے نا یہ سیکریٹ کرتا ہے HCG human chorionic gonadotrophin اور یہ ہم یہ پھر ہارمون جو ہے نا urine blood میں جاتا ہے blood سے پھر urine کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس سے pregnancy test جو ہے نا female خود گھر پہ کر لیتی ہیں وہ ایک stick ملتی ہے وہ صرف HCG human chorionic gonadotrophin کو detect کرتی ہے تو وہ females بغیر کسی expensive method کے HCG detection کر لیتی ہیں وہ kit ملتی ہے پینسی اس کے ذریعے ٹھیک ہے to prevent rejection of the sperm اللہ پاک نے اب natural process رکھا ہے کیونکہ sperm تو ایک foreign body ہے اور ہماری جو ہے نا جسم اللہ پاک نے ایسے بنائے کہ کسی بھی foreign body کے خلاب foreign white blood سے الاجاتے ہیں یا پھر limfocyte سے آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی rejection کیسے ہو کیونکہ اب جو زائیگوڈ بنیا ہے وہ ایک قسم کی foreign body ہے اس کے لیے یوں گھومتہ پھر رہا ہے اس کو implant کرنا ہے تو لیجے foreign body نا detect ہو جائے کہیں اس کے لیے جو ہماری cell mediated immunity ہوتی ہے نا female کی وہ اللہ پاک convert کر دیتے ہیں humoral immunity میں اس کے اندر جانے بی limfocyte بنتے ہیں ٹی limfocyte بننے کے وجہے بی limfocyte بننا چروع ہو جائے یہ اتنا سویر نہیں ہوتا حالانکہ یہ سویر ہوتا ہے اس لیے conversion ہو جاتے ہیں humoral immunity میں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے immune system کی alteration ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر وہ implant آرام سے وجہتے ہیں rejection نہیں ہوتی اگر ایسا ہو جائیتا ہے نا تو humoral immunity میں آنے کا ایک نقصان بھی ہے کیا infection ہمیں جلدی ہو سکتا ہے female infection like influenza کا infection ہو جائے اور یہ death بھی cause کرتا رہا ہے جب تک medicine نہیں تھی influenza death cause کر دیتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے multiple sclerosis ہو سکتی ہیں prehomatoid arthritis یعنی inflammation of joints ہو جاتی ہے cell mediated conditions ہو جاتی ہے SLE systemic lupus erythromatosis اس کے اندر وہ باڈی کے اپنی سیل جو ہے نا وہ against its own cell وہ rejection شروع کر دیتے ہیں اپنی باڈی اپنے خلافی کام کرنا شروع کر دیتی ہے SLE بہت سویئر ڈیسیز ہے systemic lupus erythromatosis اس کے بعد ہے جنہا پلی سینٹا پر بھیا ہے مطلب بلاسٹو سیسٹ جو ہے نا جو بلاسٹو سیسٹ ہے جس کے اندر embryo بلاسٹ ہو جاتا جاتا ہے وہ implant close to the internal opening of the servex بلاسٹو سیسٹ جو ہے نا یہاں سرویکس کے اوپر نہ کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ endometrium wall کے اوپر ہو یہ سرویکس جو یہاں پہ ہوتی ہے نا یہاں پہ آکے implant ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پہلے سینٹا پر بھیا اور cause severe life threatening bleeding اس کی وجہ سے کہ آزاد ہے severe bleeding ہو سکتی ہے مدر کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ بالکل opening کے اوپر ہے کسی وقت کچھ بھی خطرہ ہو سکتا ہے extra uterine pregnancy implantation outside the uterus یہ سارے کا سارا uterus ہے اس کے outside کہیں بھی ہو جائے implantation تو ہم اسے کہیں extra uterine ectopic pregnancy 90% extra uterine اگر یہ uterus کے اندر implantation نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں ectopic pregnancy وہ پھر کہاں پہ ہو گئی یہ ادھر flopping tube کے اندر mostly ampula کے اندر fertilization ہوتی ہے نا egg or sperm کی تو یہیں پہ implant ہو جاتا ہے fabriated and infundibulum ampula اور istomus چار پارٹ ہوتے ہیں flopping tube کے ہم پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ampula کے اندر fertilization normal ہوتی ہے fertilization کے بعد یہ یہاں پہ آکہ implant ہو لیکن یہ fertilization کے بعد move نہیں کرتا یہاں پہ implant ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ectopic pregnancy یہ 90% uterine tube میں ہوتی ہے pouch of douglas retro uterine pouch کے اندر بھی ہو سکتی ہے یعنی rectum اور uterus کے درمیان ایک pouch ہوتا ہے وہاں پہ جا کے implantation بھی ہو سکتی ہے اس کی اور یہ بھی ectopic pregnancy میں ہی آتا ہے blaster is attached itself to the peritonial یعنی پیٹ کی abdomen کی covering intestinal tract intestine کے ساتھ ہو سکتی یا پھر omentum greater or lesser omentum جو ہوتے ہیں abdomen اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر آتا ہے greater یا lesser omentum کے ساتھ اس کی ڈائجمنٹ ہو جاتی ہے they are aborted in first menstrual flow first menstrual flow mostly pouch of douglas والے abortion ہو جاتا ہے اس کے بعد head at your farm walls if not aborted اگر یہ والے pouch of douglas والے abortion نہ ہو پڑھے رہے پڑھے رہے پڑھے رہے trophoblast develop ہوگا embryo blast اس کے اندر ہوتا نہیں ہے خالی باہر trophoblast cytosin tissue embryo blast جنہیں main بنانا تب وہ ہوتا نہیں ہے تو خالی trophoblast grow کرتا جائے گا 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 بڑا سرا ہو جائے گا placental membrane farm placental membrane اس کی placenta بھی بانجے گا جس نے nutrient mother سے لے کے آنے ہیں with the little or no embryonic tissue embryo blast ہے embryonic tissue بھی نہیں ہوگا تو اس condition کو ہم کہتے ہیں additive farm wall اس کا best طریقہ کیا ڈیٹیکٹ کرنے کا hcg level human یعنی gonadotrophin بہت زیادہ high level ہوتا ہے produced benign and malignant tumor ایک قسم کا یہ tumor بنتا جاتا ہے بڑا سرا tumor tumor سے اتنا بڑا مان جاتا ہے یہ اس طرح گھر invasive mole coreo carcinoma اسی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپریڈ نہیں کرتا اتنا زیادہ جس طرح ہوتا ہے benign tumor just like ویسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ سپریڈ نہیں کرتا اور یہ invasive ہوتا ہے اتنا خطرناک نہیں ہوتا اس کے بعد teratogenesis associated with gastrulation ہو گیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے وہ وہ یقین سیکler